بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا وقت پر نکاح نہ کرنے کی صورت میں ماں باپ گناہگار ہوں گے یا نہیں دیکھیں ہمارے دین میں جب بیٹا یا بیٹی بالغ و بالغہ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دینا یہ والد کی بنیادی ذمہ داری ہے اگر بیٹا ہے اور وہ نان نفقہ اور سکنا کی استطاعت رکھتا ہے یا اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا اور والد اسے سپورٹ کر دیتے ہیں تو اس کی شادی کر دینی چاہیے اگر بغیر کسی سبب کے نکاح میں باپ کی طرف سے تاخیر کی گئی اور اولاد گناہ میں مبتلا ہوئی تو اب اس کا وبال اور اس کا گناہ باپ کے سر پر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل السلاطی والتسلیم نے ارشاد فرمایا من ولد لہو ولدن جس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی یعنی جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا فَلْ يُحْسِنْ اسْمَهُ وَعَدَبَهُ تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے عدب سکھائے فَإِذَا بَلَغَا پھر جب وہ بچہ بالغ ہو جائے فَلْ يُزَوِّجْهُ تو اس کی شادی کروا دے فَإِنْ بَلَغَا اگر وہ بالغ ہوا وَلَمْ يُزَوِّجْهُ اور باپ نے اس کی شادی نہ کروائی فَأَصْحَابَ اِثْمًا اور پھر وہ گناہ میں مقتلع ہوا تو نبی کریم علیہ افضل السلاطی والتسلیم نے فرمایا فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيْهِ اس کا گناہ اس کے باپ کے سر ہے کیوں اس نے نکاح میں تاخیر کی شرح حدیث یہ ہے تو آج ہمارے معاشرے میں چونکہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے لیکن ماں یہ چاہتی ہے کہ پہلے یہ اچھا خاصا کما کر مجھے دے دے پھر میں اس کی شادی کرواؤں گی کیونکہ جب شادی ہو جائے گی تو میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک پوری فہرست ہوتی ہے کہ لڑکا ایسا ہونا چاہیے اتنی اس کی کولیفیکیشن ہونی چاہیے اور اتنی اس کی سیلری ہونی چاہیے فلا علاقے میں گھر ہونا چاہیے ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ڈیمانڈز کی جس کی بنا پر رشتہ نہیں ہوتا اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ عمر زیادہ ہونے کی بنا پر اپورچنیٹیز ختم ہو جاتی ہیں اس وجہ سے بھی تاخیر ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے یعنی ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسانہ ہمارے ساتھ سامنے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سادگی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی فرمائی اگر ہمارے یہاں جمعت المبارک ادا کرنے کی طرح نکاح کرنا بھی آسان ہو جائے تو بہت سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں آپ خود اس معاشرے میں رہتے ہیں غور کیجئے کہ نکاح میں تاخیر کے سبب آج ہماری نوجوان نسل کس جانب جا رہی ہے ہم نے کبھی تصور کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں بوائی فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر ہوگا آج ہے میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے یونیورسٹیز کا حال دیکھ لیجئے کالیجز کا حال دیکھ لیجئے اور اسی طرح بعض مذہبی طبقوں کے حوال آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح وہاں پر فہاشی پروان چڑھ رہی ہے کہ وہ وقت پر اولاد کا نکاح کروا دیں اچھا اس میں بعض اوقات اولاد کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ مبتلائے عشق ہو جاتے ہیں اور جتنے رشتے آ رہے ہوتے ہیں انہیں ٹھوکراتے چلے جاتے ہیں چونکہ عشق کا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ جی وہیں پہ شادی کرنی ہے اگرچہ اس کے گھر والے راضی نہیں اب عمر زیادہ ہو گئی جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی 30 پلس بچی ہو جاتی ہے تو اس کی تو تقریباً شادی ناممکن ہو جاتی ہے اب عمر زیادہ ہو گئی تو رشتے نہیں آ رہے ہیں اور اگر رشتے آ رہے ہیں تو شادی شدہ افراد کے آ رہے ہیں تو اس صورت کے اندر پھر رشتے اور شادیاں مشکل تر ہوتی چلی جاتی ہیں لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ وقت پر اچھا رشتہ آئے تو اپنی بچیوں کی اور اپنے بچوں کی شادی کروا دیں میں نے پاکستان میں یہ بھی دیکھا کہ بعض دوگوں پر غیر خاندان میں شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے اب چونکہ خاندان میں کوئی رشتہ نہیں ہے کمیونٹی میں کوئی رشتہ نہیں ہے تو جی ہم باہر نہیں دیں گے اور اسے غیرت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں بچی کی زندگی مشکل بن جاتی ہے بعض اوقات شادی نہیں ہو پاتی تو یہ جو ہم نے اسے غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے یہ بھی جاہلانہ سوچ ہے نکاح کے لیے طرفین کا یعنی لڑکے اور لڑکی کا مسلمان ہونا ضروری ہے اگر آپ کی کمیونٹی میں آپ کے خاندان میں آپ کی فیملی میں جوڑ کا رشتہ نہیں ہے تو آپ خاندان سے باہر کیوں نہیں دے سکتے اور آپ کو اسے غیرت کا مسئلہ بنانے کی اجازت کس نے دی ہے نبی کریم علیہ افضل السراطی والتسلیم نے جو نکاح فرمائے وہ مختلف قبائل کی خواتین کے ساتھ فرمائے جو مہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہنہ ہے کسی ام المؤمنین کا تعلق کسی اور قبیلے کے ساتھ ہے کسی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کسی اور قبیلے کے ساتھ ہے تو اس بنا پر بھی تاخیر ہوتی ہے جو بہت زیادہ آزمائش اور پریشانیوں کا سبب بنتی ہے لہذا کوشش یہ کیجئے کہ وقت پر شادی ہو جائے وقت پر نکاح کر دیا جائے تاخیر نہ کی جائے انشاءاللہ الجلیل اس کی برکات اللہ تبارک و تعالی ہمارے پورے معاشرے کو عطا فرمائے گا اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر معاشرہ جس طرح جانب بربادی جا رہا ہے اس طرح بڑھتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی جل امین وآخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالمین